سلام علیکم ویلکم تو ایشین فوڈ بلوکس آج ہم بنائیں گے فش کری فش کری بنانے کے لیے ہمیں کن کن انکریڈنس کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کلو مچھلی لے لیا ہے دو میڈیم سائز پیاز لے لیا ہے دو ہم نے لسل لے لیا ہے فل سائز ایک ہم نے ادرکا پیس لے لیا ہے اور دو ٹوماتروں کی ہم نے پیسٹ لے لیا ہے آئیے نے بنانا شروع کرتے ہیں ہنڈیا میں ایک ٹیبل سپون ہم کوکنگ آئل لے کے اب اس میں ہم پیاس کو بھوڑنا شروع کریں گے بسم اللہ رحمن رحیم پیاسوں کو فرائی ہونے کے لیے ہنڈیا میں رکھنے کے بعد ہم ہم ایک فرائی پین کے اندر دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل لے کے اپنی فش کو ہم فرائی کر لیں گے بسم اللہ رحمن رحیم اور فش کو اس لیے ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ یہ ہنڈیا میں ٹوٹے نہ اور فش کی سمیل ہتم کرنے کے لیے ہم نے اس کو نمک اور حلدی لگا کے اچھی طریقے سے دھو دیا تھا ہنڈیا میں پیاز ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ادرک اور لسن بھی شامل کر دیں گے بسم اللہ رحمن رحمن رحیم اور ان کو بھی پیازوں سے اچھے طریقے سے بھون لیں گے ہمارے پیاس گولڈر ہونا شروع ہو گئے اب اس کے اندر ہم ہماری جو ٹوماتو پیسٹی وہ ایڈ کر دیں گے اس میں لارہ خان رہی اور اس کو بھی اچھی طریقے سے پکا لیں ٹوماتو پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بنا لیا اور اب ہم اس کے اندر ایک کپ پانی ایڈ کر کے اس کو لو ہیٹ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ ٹھیک طریقے سے تیار ہو گیا دس منٹ فش کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے بسم اللہ رکھا ہوں دس منٹ مسالے کو لو ہیٹ پر پکانے کے بعد ہم اس کو گرائن کر لیں گے مسالے کو بسم اللہ رکھا رہی مسالے کو اچھی سے گرائن کرنے کے بعد جب اس کی ایک مکمل پیسٹ تیار ہو جائے گی تو پھر اس میں ہم ایک پیالی دہی کی ایڈ کریں گے اس میں درکھنا رہی اور اس کو پھر لو ہیٹ پر تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے دہی کو مکس کرنے کے بعد ہم لو ہیٹ پر نہیں ہم اسے میڈیم ہائی ہیٹ پر پکائیں گے بٹوین میڈیم ہائی ہیٹ تاکہ دہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے مسالوں میں مکس ہو جائے اور پاک جائے دہی کو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑے تھوڑی دیر بعد اس میں ڈوئی چلاتے لیں تاکہ آپ کی جو گریوی تیار ہو رہی ہے وہ ہنڈیاں میں نیچے لگے اور اچھے طریقے سے بن جائے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون پیسٹا ہوا زیرہ ڈالیں گے زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون اچوان حلدی آدھا ٹی سپون اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لیں گے اور نمک ہم نے ابھی اس میں شامل نہیں کیا کیونکہ مچھلی کو ہم نے اوریڈی نمک لگا کے دھو لیا تھا تو ہم بلکل اینڈ میں نمک چاہ کے پھر ہم ڈالیں گے تاکہ نمک زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ کم ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر نمک زیادہ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہونا درہ مشکل ہوتا ہے گریوی ہماری ماشاءاللہ درہ تھک بن گئی ہے تو ہم نے چاولوں کے ساتھ اسے سرف کرنا ہے تو اس میں ہم ابلہ ہوا آدھا پیالی پانی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اگر آپ لوگوں نے روٹی یا بھینان کے ساتھ فش کھانی ہے تو پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر یہ ہم نے صرف جو چاولوں کے ساتھ آپ نے اگر سرف کرنا ہے تو پھر آپ اس میں پانی آدھی پیالی ایڈ کریں تاکہ جو آپ کی گریوی اپنے جو شورب ہے وہ چاولوں کے ساتھ کھانے والا بند سکے ایک چمچ ہم اس میں لارنیچ پاڈر ایڈ کریں گے اور یہ تمام مسائلے ڈالنے کے بعد ہم اپنی اس گریوی کو اوبالہ آنے تک پکائیں گے ہمارا اوبالہ آ جکے اب ہم اس میں مچھلی ایڈ کریں گے بسم اللہ رکھانے لکھیں مچھلی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈوئی یا پھر چمچ بلکل نہیں چلانا آپ نے اس طرح ہاتھ سے پکڑ کے اس کو ہلانا ہے تاکہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے ایسے کیونکہ اگر آپ اس میں ڈوئی یا پھر چمچ چلائیں گے تو آپ کی مچھلی بلکل پوٹ جائے گی ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ہشک میتھی ایڈ کریں گے اور پھر اس کو بغیر ڈوئی چلائے مکس کر لیں گے ہم نے مچھلی کو پہلے ایک ٹیبل سپون نمک اورڈی لگا کے اسے دھولیا ہوا تھا نمک ہم نے اب ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک اس میں ہم ایڈ کریں گے آپ اگر نمک تھوڑا تیز یا پھر کم استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کیجئے گا آدھا ٹی سپون ہم اب سابت زیرہ اس میں ایڈ کریں گے سابت زیرہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم دو کٹیوی ہری مرچیں اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ایک مٹھی ہرہ دنیا بسم اللہ رحمہ رحمہ رہی اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو پانچ سے چھ منٹ اور پکائیں گے اور ہماری زبردست مچھلی کا سالنگ تیار ہماری مچھلی گریوی تیار ہے آئیے اس کو ہم پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور سرف کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ 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 اور ماشاءاللہ ہماری فش پلیٹیار ہے آپ اسے چابلونگ ساتھ سرف کریں اور اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اسے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اگری ریسپی تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ